تیز رفتار خبروں سپاہی نے بتایا تھا کہ وہ امیدواروں سے باہت پک کی ہونے کے بعد ان سے پیسے لے کر اوپر بھیج دیتا تھا سپاہی کی موت ستانی لوگوں کی بھی گلے نہیں اتر رہی پولیس بھی دوی زبان اس گھٹنا کو ویعاپم گھوٹالے سے جڑا مان رہی ہے لیکن کوئی بڑا ادھیکاری بولنے کو تیار نہیں ہے ویعاپم گھوٹالے میں کانگریس نے اب تیز ہوتے حملے کے باوجود بی جے پی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے مدبردیش سرکار کے بعد اب گیندر نے بھی ساف کر دیا ہے کہ وہ ویعاپم گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ نہیں کروائی کانگریس کی مانگ کو در کنار کرتے ہوئے راجناس نے کہا ہے کہ ہائی پورٹ اس ماملے کی جانچ کی پوری طرح سے سنتوشت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہائی پورٹ یا پھر سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی نردیش دے گا تو وہی ماملے کو سی بی آئی کو سوپا جائے گا ویعاپم گھوٹالے پر مچے بوال کے بیچ گیندری منتری اومہ بھارتی نے اشاروں میں شیورات سنگھ پروار کیا ہے سی بی آئی جانچ کی مانگ پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شکشم ایجنسی سے جانچ میں فائدہ ہوتا ہے تو جانچ ہونی چاہیے ایک انٹریوی میں اومہ بھارتی نے کہا ہے کہ میں پوری طرح سے شیورات سنگھ چوہان کے ساتھ ہوں لیکن ادین شیورات کی سہیوگی کے اوپر اس ماملے میں چاشر داخل ہوئی ہے تو ماملے کی نشپکش جانچ کی جانچ کی جانی چاہیے اومہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹی ایف کو ماملے کی جانچ سوپنے سے پہلے ہی اس ماملے میں بڑا کھلوار ہو چکا ہے اومہ بھارتی نے کہا ہے کہ مدبردیش میں مجھ سے جڑے لوگوں کی بھی جان کو خطرہ ہے راشتری سوہم سے وقت سنگ سے جڑے رہے اور پورو بی جی پی نیتا گویندہ چارے نے ویعپم گھٹالے کی جانچ سوپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کا سمرتن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری ماملے میں نیائے پراتھ مکتہ ہونی چاہیے ویعپم گھٹالے پر آئی بین سیون سے خاص بات چیت میں کانگریس نیتا دگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ شیوراج کے قریبیوں کی بھومی کا کی بھی جانچ ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں کورٹ کی نگرانی میں ہو رہی جانچ پر بھی انہوں نے سوال اٹھائیں مدی پردیش کی ویعپم گھٹالے سے جڑی موت کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے سوموار تڑ کے مدی پردیش کے ساغر پولیس ٹریننگ اکایڈمی میں ایک ٹرینی سب انسپیکٹر کا شوطالاب میں ملا بھنٹ کی رہنے والی آنامیکہ کشوہہ دوہزار چودے بیچ کی ٹرینی سب انسپیکٹر تھی وہ ویعپم کا امتحان دے کر ہی انسپیکٹر بنی تھی پولیس آنامیکہ کی موت کو خودکوشی بتا رہی ہے وہیں کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرینی سب انسپیکٹر کو کئی دنوں سے دھمکی مل رہی تھی آنامیکہ کی موت کو لے کر کے اٹھ رہا ہے سوالوں پر مکہ منتری شیف راہ سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ہر موت کو ویعپم سے جڑنا غلط ہے مدبردیش پولیس نے اس بات کو خارس کر دیا ہے کہ ساغر میں خودکوشی کرنے والی سب انسپیکٹر آنامیکہ کشوہہ کی موت ویعپم کے چلتے ہوئی ہے ساغر کے آئی جی کی مانے تو آنامیکہ سسرال والوں کی پرتانہ سے مانسک روپ سے پریشان تھی لیکن مدبردیش کانگریس نے سوال اٹھاتے ہوئے پولیس سے بھی پوچھا ہے کہ پولیس ٹریننگ کے دوران تیرنا بھی سکھاتی ہے تو پھر کیسے تعلاب میں ڈوب کر آنامیکہ کی موت ہو گئی ویعپم گھوٹالے کو لے کر مدبردیش سے ڈلی تک کانگریس شیوراہ سرکار کو گھرنے میں لگی ہوئی ہے کانگریس نے پریس کانفرنس کر کے مقیمتی شیوراہ سنگھ چوہاں سے دس سوال پوچھیں کانگریس نے پوچھا ہے کہ بینہ سی ایم کی جانکاری کے ساتھ سال تک کیسے یہ گھوٹالہ ہوتا رہا ہے دوہزار نو میں کھلا سا کہ باوجود دوہزار تیرے تک گھوٹالے کیوں نہیں رکے سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ شیوراہج کے قریبی آروپی ہیں تو اب تک شیوراہج کی جانچ کیوں نہیں ہوئی ہے ساتھی ساتھ چیالیس لوگوں کی سندگد موت کے بعد بھی اب تک سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کیوں نہیں کروائی جا رہی راپم گھوٹالے میں ایک کے بعد ایک ہوتی سندگد موت پر چنتہ جتاتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہے پارٹی نے گھوٹالے کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی ہے عام آدمی پارٹی کی نیتا کمار بشواس نے بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ماملے میں ہائی کورٹ کے دشا نردیش پر جانچ چل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی اب تک ماملے میں پینتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہاں انہوں نے ماملے میں سنگیان لینے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے مہدی پردیش کے منطری کہلاش ویجے ورگی سے دلی میں جب ایک مہلہ پترکار نے ان سے ویوہداسپت بیان کو لے کر سوال پوچھا تو انہوں نے مہلہ پترکار کو کڑے تیور دکھاتے ہوئے سیدھے بولنے کی نصیحت دی دی گھوٹالے میں ایسٹی ایف کی مدد کرنے والے جبل پر میڈیکل کالیج کے دین کی موت کی جانچ میں جوٹی دلی پولیس کو کچھ سراغ ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سپریمکورٹنس اوموار کو وہ ارضی منظور کر لی ہے جس میں مدد کردیش کے راجپال رام نریش یادو کو ہٹانے اور ان سے پوچھتاچ کی اجازت دینے کی مانگ کی گئی یادو کے بیٹے چیلے شیادو اس گھوٹالے میں آروپی تھے جن کی بیٹے چھبیس مارچ کو یوپی میں سندگ دھالت میں موت ہو گئی دلی کے سرکاری اسپتالوں پر جان لے والا پرواہی کا آروپ لگا ہے آروپ ہے کہ کئی اسپتالوں کی لاپرواہی کے چلتے ایک دن کے بچے کی علاج نہیں مل پانے کی وجہ سے موت ہو گئی دراصل بچے کا جن ایک نیجی اسپتال میں ہوا تھا بچہ پریمیچیور تھا اور اس لیے نیجی اسپتال نے کہا کہ اس کی دیگ بھال پر روزانہ دس ہزار روپے خرچ ہوں گے کہ بچے کی پریوار والوں نے سمرتہ ظاہر کی تو نیجی اسپتال والوں نے ایک سو دو نمبر پر کال کر کے یہاں کیٹس ایمبولنس کو بلالیا اور بچے کو اس کے پریوار سمیت سرکاری اسپتال جانے کو کہا بچے کو لے کر کیٹس ایمبولنس دلی کے کلاوتی اسپتال پہنچی لیکن انہوں نے ونٹیلیٹر پر ہونے کے بعد کہہ کر بچے کو بھرتی کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد رامنور لویا اسپتال نے بھی ونٹیلیٹر اور بیڈ خالی نہیں ہونے کی بات کہہ کر بچے کو بھرتی کرنے سے منع کر دیا آخر میں بچے کی پریجن اسے لے کر ایلن جے پی اسپتال پہنچے اور قریب سوہ گھنٹے تک اسپتال والوں نے بچے کو بھرتی نہیں کیا ایمبولنس والوں نے ایلن جے پی اسپتال سے سپورٹیبل آکسیجن سیلینڈر مانگا لیکن وہ بھی نہیں ملا اس دوران ایمبولنس میں موجود آکسیجن ختم ہونے لگا اور ایمبولنس والوں نے سختی کی تو ایلن جے پی اسپتال نے بچے کو بھرتی کرنے کی بات مان لی لیکن آکسیجن سیلینڈر بدلنے کے دوران جیسی بچے کو آکسیجن مانگ کھٹایا گیا ویسے ہی معصوم کی موت ہو گئی یو پی کے بارہ بنکی میں پولیس والوں پر تھانے کے بھی تری ایک محلہ کو زندہ جلانے کا عاروپ لگائے عاروپ ہے کہ جلانے سے پہلے تھانہ دیکش اور دروگا نے محلہ سے بھی کی کوچش کی ہے اور علاج کے دوران آخرکار محلہ نے دم ٹوڑ دیا اپنے منصوبے میں ناکام رہنے کے بعد پولیس والوں نے پٹرول ڈال کر محلہ کو زندہ جلا دیا پیڑیت محلہ آنگنواری کاری کرتا تھی جلائے گئی محلہ کا بیٹا ستانی اخبار میں کام کرتا ہے پیڑیت محلہ کا عاروپ تھا کہ کوٹی کے تھانہ دیکش اور دروگا اسے اکثر چھڑتے تھے مانگے محلہ جب کچھ پیسے لے کر کے تھانے پہنچی تو اس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی تھانے میں محلہ کو زندہ جلانے کی اس گھٹنا کے بعد بیپکشی ڈالوں نے یو پی سرکار اور پولیس پر حملہ بولا ہے خیدیشوں کی یادرہ پر اپنے پہلے پڑا میں سنوار کو پردھان منتری موڈی ازبیکستان پہنچے تاج چند میں اپنی اگوانی سے خوش پی ام موڈی نے ٹویٹ پر حیلوز بیکشتان لکھا اور شکریہ آج جتایا آج تو دھان منتری نریندر موڈی ویدیش شیاطرہ کے اپنے اگلے پڑاہوں میں قضاکستان بھی جائیں گے دلی کے سیم اروند کیجری وال نے راجی کے شہری وکاس منترالے کو چٹھی لکھ کر کی یہ پوچھا ہے دلی کو پون راجی کا درجہ دلوانے کیلئے کسی طرح کی جنمت سنگرہ کرویا جا سکتا ہے اس کے لئے کہ جریوال سرکار نے فیزیبیلیٹی ریپورٹ بھی تیار کرنے کی بات کہی ہے سپریم کورٹ نے ایک ایتھیہاسک فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینا پیتا کا نام بتائی ہی اویوہیت مارک کو بچے کی راجنشپ مل سکتی ہے آئی پیل ماملے میں ایڈی نے للیت موڈی کو پھر سے سمن بھیجا ہے آئی پیل کی بیوادیت پرموکھ پر شکنجہ کستے ہوئے ایڈی نے للیت موڈی کو جواب دینے کے لیے تین ہفتے کا بقت دیا ہے اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ للیت موڈی ایڈی کے کسی بھی دفتر میں جا کر اپنا بیاندرج کروائیں بھاری بارش کے چلتے آئی بارڈ کی وجہ سے اسم میں برا حال ہے یہاں پینسٹ ہزار سے زیادہ لوگ بارڈ سے پربھاویت ہوئے ہیں اصم کے دھیماجی میں پچیس ہزار لوگ بارڈ سے پربھاویت ہوئے ہیں جبکی تین ہزار آٹھ سو ہیکٹیر فصل اس میں جل مگن ہو چکی اصم میں بارڈ سے سڑکوں کا بھی برا حال ہے جونیت پر میں ایک بان ٹوٹ گیا ہے وہی ڈاج لنگ میں بھی زمینی سے سکنے کے بعد پربھاویت علاقوں میں راحت کا کام لگاتار جاری یوپی کے بہجوئی میں کرنٹ لگنے سے تین بچوں کی موت کے بعد پریوار نے جم کر ہنگامہ کیا ہے آروپے کی سرکاری اسپتال میں اس سمیہ سے علاج نہ مل پانے کے قارن بچوں کی موت ہو گئی پارش میں کھیل رہے بچوں کو کرنٹ لگنے کے بعد جھلسی ہوئی حالت میں اسپتال لیا گیا تھا اور آروپے کی اسپتال میں تین گھنٹے تک انتظار کے بعد بھی علاج نہیں ملا ڈلی کے مالڈوڈ آل انڈیا ریڈیو سٹیشن کے اندر یہ فائرنگ سے سنسن ہی پھیل گئی ہے رات کے وقت ایک سویفٹ کا ریڈیو سٹیشن کا گیر ٹوڑ کر کے بھی تر کسیل یوڈی گارڈ کی فائرنگ میں ایک شخص بھونی طرح سے گھائل ہو گیا ہے جبکہ دوسرے کو پولیس نے حراسط میں لے گیا گھلگاہ میں ایک محلہ نے اپنے پتی کے دوستوں پر اگوا کر کے گینگریب کا آروپ لگایا عاروپ ہے کہ پتی کے دوست نے محلہ کو ملنے کے لیے بلایا اور اس کے بہانے وہ پھر نارنول لے گئے اس کے بعد یوڈیوک اور اس کے دوستوں نے محلہ کو ایک محلہ تک بندک بنا کر رکھا اور قریب کیا ایک محلہ بعد محلہ کسی طرح سے اپنے گھر پہنچی اور گھٹنا کے بارے میں پتی کو بتایا میرٹ میں پتی کے ٹکڑے کر کے لاش اپنے ہی گھر میں دبانے والی محلہ کو سوموار کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی میرٹ کے گنگا نگر میں رہنے والی ورشا پونڈی نے اپنے پتی راجین کی سوتے سمیں گلہ کھٹ کر ہتیا کر لیتی اور لاش کو فلٹ میں نیچے دبا گیا تھا لکنوں کے حجر دن میں لوٹ کے بعد بزرگ محلہ کی ہتیا سے سنسنی پھیل گئی یہ محلہ جب کمرے میں آرام کر رہی تھی اسی وقت بدماج گھر میں گھوسائے نوکرانی نے جب کمرے کے بھیتر خون سے لطفت لاش دیکھی تو پریوار اور پولیسیوں کو اس کی جان کری تھی بیہار ویدان پریشت کی چوبیس سیٹوں کے لیے آج بوٹ ڈالے جا رہے ہیں اور اس چناؤں میں پانس تو چونتیس متعدان کندروں پر تیرے دشملہ تین آٹھ لاکھ مدداتا بوٹ ڈال رہے ہیں ایک سو باون پرتیاشوں کے قسمت کا فیصلہ آج ہوگا ویدان پریشت چناؤں کو لے کر کے چناؤں آئیوگنے خاصی سترکتہ برتی بوٹنگ کے دوران ہر بوت پر ویڈیو گرافی بھی کروائی جاری بیجی پی کے راشتری ادھیکش امیت شاہ آج مکہ منتری ممتہ بینہر جی کے گھڑ پششم بنگال جا رہے ہیں امیت شاہ آج پششم بنگال میں مہا سمپرک ابھیانتے شروعات کریں گے تیندر سرکار نے بھی سبھی راجیوں میں خاد منتریوں کی آج بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں لگاتار بڑھ رہے ہیں مہنگائی کو لے کر کے بیچرچہ ہوگی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کچھ مہنوں سے مہنگائی اپنے چرم پر ہے ڈلی کی کالکا جی میں پولیس نے ایک منچلے کو گرفتار کیا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ایک لڑکی کو پریشان کر رہا تھا اور دوستی نہ کرنے پر ایسے ٹھینکنے کی دھمکی تک دے رہا تھا پولیس کے مطابق یہ منچلہ سکولی چھاترہ کو پچھلے کئی دنوں سے فرنشپ آفر کر رہا تھا اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا پیچھا لگا ساتھ کر رہا تھا لیکن لڑکی نے پریشان ہو کر اپنے گھر والوں سے یہ بال بتائی تو مارکو جب آروپی اپنے دو دوستوں کے ساتھ لڑکی کا پیچھا کرنے لگا تو لڑکی کے پریجنوں نے اسے دھردبوچا اور اس کے پاس سے ایسٹ کی بوٹل بھی برامت کر لی ڈلی کی تیچو پورم علاقے میں ایس کی سویمنگ پول اور جم میں گیٹ پر انٹری کارڈ لگانے کے دوران لگے کرنکے سے آٹھ سال کے معصوم بچے کی موت ہو گئی ہے پولیس نے معاملہ درج کا جان شروع کر دی اس بچے کی موت ہوئی ہے وہ یو اے ای میں اپنے پتہ کے ساتھ رہتا ماتہ پتہ کے ساتھ رہتا تھا اور ڈلی میں اپنے موسا کے یہاں چھٹیاں بتانی کیا آیا تھا پولیس نے سویمنگ پول اور جم کو سل کر دیا اس حادثے کے بعد سویمنگ پول منیجمنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن سوطروں کا کہنا ہے کہ جم مالک نے پولیس کو بتایا ہے کہ بچے پہلے اسے اسی راستے سے کئی لوگ اندر آ چکے ہیں جیپور شہر میں میٹرو ٹرین کی راستے میں آ رہے ہیں مندروں کو ہٹانے پر آشتری سنگ سوکتنگ نے گہری ناراضگی جاہر کی ہے نو جولائی کو سرکار کے خلاف ہونے والے جکہ جام گروت پردرشن میں سنگ کے لوگ بھی شامیر ہوں گئے جن مندروں کو توڑ کر کے دوسرے جگہ شفٹ کیا گیا ہے اس جگہ معاینہ کرنے کے لیے آر ایس ایس کی ایک ٹیم بھی پہنچی ہے اس کے بعد سنگ کے نیتاؤں نے جیپور کے بدھائکوں کو بھی طلب کیا ہے جیپور میں مندر ہٹانے کی ویرود میں چل رہا ہے آندولن کو آر ایس ایس کے سمرتھن کے بعد اب سرکار بیک پوٹ پر آگا یہ مکت منتری وسندرہ راجے نے پریشاسن سے اب تک توڑ گیا ہے مندر کے بارے میں سٹیٹس ریپورٹ زمان کی نینی تال میں بھاری بارش ہونی کی وجہ سے سڑکوں پر کافی پانی جمع ہو گیا ہے پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ایک سکوٹر اس میں بہ گیا اور بائی کھڑی کرنے میں کوشش کرتے ہوئے یہ بات بہ گئی جیپور بم دھماکوں کی جن آتنکیوں کو راجستان ایٹی ایپ نے سات سال سے ڈھونڈ آیا ان میں سے چار آتنکی اب کنخار آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس میں شامل ہو چکے ہیں راجستان ایٹی ایس کو ملی جانکاری کے مطابق چاروں افغان کے راستے ہی سیریا پہنچ گئے اور آئی ایس آئی ایس میں شامل ہو گئے ہیں آشنکہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آتنکی یاسن بھٹکل ان کی مدد سے جیل سے بھاگنے کی یوجنہ بنا رہا ہے آئی ایس آئی ایس میں شامل ان آتنکیوں کے نام محمد خالد شادہ بیگ آریز خان اور محمد ساجد ہے اس بات کا خلاصہ ایٹی ایس کی ڈی آئی جی ویل مینہ نے کیا ہے اب راجستان ایٹی ایس جائپور ممدھماکوں میں ان آتنکیوں کو آر ڈی ایک سپلائی کرنے والے آتنکی یاسن بھٹکل کو ہیدر آباد پہ پروڈکشن وارنٹ پر جائپور لائے گی آسنکہ ڈپری گوڑ میں کندری منتری سرونان سونوال نے سبحہ میں منج ٹوٹ گیا لیکن کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے گھٹنا کے بعد منتری نے کہا ہے کہ وہاں منج کا ٹوٹنا شب مانا جاتا ہے رو تک کی سرکار سکول میں ایک زندہ گرینٹ ملنے سے ہر کم پنج گیا ہے موقع پر پہنچیے پولیس اور بم نیروہ درستے نے اس کو نشکی کیا اور جانت شروع کر دی بتایا جارہا ہے کہ قریب پندرے دن پہلے ہی پاس کے ایک تالاب کی خودائی کی گئی تھی جس کے مٹی سکول کے میدان میں ڈال دی گئی اور اسی مٹی کے دھیر میں یہ گرینٹ ملا ہے دلی انسیار میں رک رک کر کے بارش ہو رہے گئے اور لوگوں نے راحت کی ساتھ لیے بھیشن گرمی کے بیچ بارش کے موسم سے لوگوں نے راحت کی ساتھ لیے اور موسم خوشنوما ہو گیا ہے ریلوے کے پچاس ہزار میں کوچ کو ٹرین سے جوڑ دیا گیا ہے دلی سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریل منتری سوریش پربھو نے اسے حریجن ڈی بھی دی ہے چین نئی کی انٹیگریٹیڈ کوچ فیکٹری نے اس ڈیبے کو تیار کیا ہے پلی بھیٹ میں ایک چھاترہ سے چھڑ چھاڑ کے آروپ میں یوک کو سامنے لاکر کے اس کو جوتوں سے پیٹا گیا ہے آروپی نے سب کے سامنے نہ کیول کان پکڑے بلکہ پیر پکڑ کر کے چھاترہ سے مافی بھی مانگیا ہے علاوہ بات میں نوکری کے نام پر ایک یوٹی کے ساتھ کار میں ہی گینگریپ اور اس کا ویڈیو بنانے کی سنسنی خیز واردہ سامنے آئی ہے گینگریپ کے بعد میں بدماشوں نے پیڑیٹ کو ریلوی سٹیشن کے پاس ہی ٹھینک دیا تھا خوش میں آنے کے بعد پیڑیٹا نے تھانے میں جا کر کے اپنی آپ بیٹی سنائی حرکت میں آئی پولیس نے ویڈیو اور تین اگیات آروپیوں کے خلاف کے زرج کر دیا ہے پیڑیٹا کے مطابق آروپی ویڈیو اور اس کی نوکری کے بہانے اس نے بلایا تھا اور پھر کول ڈرنگ میں نچیلا پدارت ملا کر اسے پلا دیا گیا اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس واردات کو انجام دیا گیا مرد آباد کے بھگت پور علاقے میں ناو پلٹنے سے ہوئے حادثے کے بعد پانچ لوگوں کے شعب برامت کر لیے گئے ہیں جبکہ ایک لاپتہ یوک کی تلاش لگاتار جاری ریوار کو ایک ناو پلٹنے سے آٹھ لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے جس میں سے دو کو بچا لیا گیا تھا بعد میں پی اے سی اور انڈی آرف کی ٹیم کی تلاشی میں پانچ شعب اور برامت ہوئے یوپی کے اوریہ میں تیز رفتار ٹرک کی ٹک کر کے بعد بائیک پر سوار چار یوکو کی موت ہونے کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا ہے غصائے لوگوں نے آروپی ٹرک ڈائیور کو جم کر پیٹا دی بھڑکے لوگوں نے ٹرک میں آنکھ تک لگا دی اور پولیس اور پریشاسن کے خلاف جم کر نارے بازی کیے فیلال علاقے میں تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بلتینات کر دیا گیا علاوات سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے ایٹی ایم میں پیسے نکالنے گئے ایک یوپ کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے یہ ایٹی ایم سٹیٹ بینک کا ہے ٹیم انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا آج جن دن ہے اور وہ اپنا جن دن اپنے ہی گھر رانچی میں منا رہے ہیں اس سے پہلے جن دن کے ساتھ ہی کیپٹنٹ کول اب چوتیس سال کے ہو گئے ہیں ٹیم انڈیا کے سب سے سفل تم کپتان مہندر سنگھ دھونی کو کرکیٹ کے علاوہ اپنی بائک سے بھی بہت پیار ہے رانچی کے اپنے گھر میں انہوں نے اپنی بائک کے صفحہ خود کی اجنک رہانے کی کپتانی میں ٹیم انڈیا تین ون ڈے اور دو ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے زمباوک لیے ربانہ ہو گئی ہے دونوں دیشوں کے بھی دس جولائی سے سیریز شروع ہوگی ڈملڈن میں مہلاؤں کے ڈبلز میں سانیا مرزا اور مانٹینا ہنگیس نے کورٹر فائنل میں جگہ بنا لیے سانیا اور ہنگیس نے فین کے این آویل کو اور سانتوزہ کو چھے چار چھے تین سے ہرائیا مہلا کرکیٹ کے سچین کہ جانے والی ٹیم انڈیا کی کپتان میتالی راج نے ونڈے میں پانچ ہزار ان پورے کر لیے ہیں وہ پانچ ہزار ان بنانے والی بھارت کی پہلی اور دنیا کی دوسری کھلالی بن گئی ہیں بولوشتر شاہید کپور آج ڈلی میں میرا راجپورت سے شادی کے بندھن میں بن جائیں گے اس سال کی موسیٰویٹر شادیوں میں سے ایک یہ شادی شترپور کے ایک پوم ہاؤس میں ہوگی اپنے بیٹی کی شادی کے لیے پنگچ کپور اور سوپیا پاٹھک ڈلی میں پانچ جولائی سے ہی موجود ہیں شادی میں شامل ہونے کے لیے کئی بولیوڈ ہستیاں بھی پہنچ رہی ہیں شاہید کی شادی میں پانچ سو میمان ہوں گے میرا راجپورت اور شاہید کپور کی ملاقات دو سال پرانی ہیں میرا ڈلی کے لیڈی شیرام کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کی تعلقات ایک کاروباری پریبار تھے سلمان خان کی اگلی فلم سلطان ایک ریسلز کی زندگی پر آدھاری تھوگی اور فلم سلمان ایک ریسلز کے رول میں نظر آئیں گے فلم کے ہیروین کے بارے میں کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا راجپال یادو نے حیران کر دینے والی بات کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو دو ہالیوڈ فلموں میں لیڈ رول کر رہے ہیں اس سے پہلے راجپال ہالیوڈ فلم بھوپال اپریئر فور رین میں نظر آ چکے ہیں کاجول اور اجے دیوگن اپنے بچوں نیاسا اور یوک کے ساتھ میں لندن پہنچ گئے ہیں ایک فین نے اس فیملی کی کچھ تصویریں لیت کی سنگیتکار پریتم فلم بجرنگی بھائی جان سے واپسی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بریگ کے دوران وہ ڈیپریشن میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کام پر واپس لوٹنا پڑا ہے پریتم دوہزار چودے سے ہی بریگ پر چلے گئے